یہ میڈیکل کالنگ ہو جائے اس کے لئے پھر ہم نے اس کو چینج کرا دیا تو ایمان جو ہو تو اپنا اے لیول سے کر رہی ہے اچھا بھی ہو رہا ہے دیرے کا پہلی ہے اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پروگرام میں پروگرام جو ہے زیابیتس کے متعلق ہے زیابیتس کے ساتھ کیسے جیئے ڈاکٹر انتیاز حسن سے پوچھئے ڈاکٹر انتیاز حسن میڈیکل ڈیریکٹر ڈیابیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان آج ہمارے ساتھ ہیں اس کو آپ نے ایکسپینٹ کیا اب جو اس کا تیسرا ستون ہے جو اس کا ایک پلر ہے جس میں ورزش کا ڈیابیٹیز کے ساتھ کیا رول ہے کیا تالبیل ہے آج ہم یہ بات کرنا چاہے تو ایک اوورگیو پروگرام کے آغاز میں دیجئے کہ ورزش اور ڈیابیٹیز ان کا آبس میں کیا رشتہ یہ جیسے آپ نے تین سوے ستون کی بات کی کیونکہ اگر کوئی بھی ستون اپنے جگہ پہ کھڑا تو یہ مجھے تو تصور بھی اس کا محال ہے کہ ہم اس کا اچھا کنٹور کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے پیشنٹ جب ہمارے پاس آتے ہیں جب ان سے بات کرتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ اکثریت جو ہمارے ڈیابیٹک افراد ہیں ان کو ورزش کی عادت نہیں ہوتی اور وہ سمجھتے ہیں اور میں جب پارک میں خود صبح جاتا ہوں تو مجھے وہ مریضی نظر آتے ہیں اور مجھے کوئی صحیح مند بندہ نظر نہیں آتا یعنی ہمارے ملک میں یہ تصور ہے یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ورزش کیلئے وہ جائے کہ جس کو ڈاکٹر نے کہا ہوئے اور یہ بہت بڑا مفت کا ایک طریقہ ہے جو علاج کے لئے استعمال کیا جاتا ہے میں تو بہت سرے پیشنٹ کو کہتا ہوں جو لوگ اچھی ورزش کرتے ہیں وہ اپنے علاج کی قیمت ہے وہ کم قیمت میں علاج کر رہے ہوتے ہیں جس ان کے علاج کی کوسٹ بھی کم ہوتی ہے اگر انسولین لے انسولین کی دوز کم ہو جاتی ہے اگر گولی لے گولیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے ان کی پوٹینسی کم ہو جاتی ہے ان کا بہتر شگر کنٹول اور اس سے کسٹ بھی کنٹول نہیں ہوتا آپ کی ایک سنس آف ویل بینگ بھی ہوتا ہے یہ کوئی انڈ آفنز کہتے ہیں یہ ملکل مورفن کی طرح کا نام ہے انڈ آفنز یعنی جو سکون کسی نشے والے کم بارسین دیتی ہے یہی سکون آپ کا اندرونی سکون ایکسرسائز سے ملتا ہے اور جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں جسمانی طور پر زہنی طور پر ریلیکس ہوتے ہیں تو آپ کا کنٹول اور بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سنس آف ویل بینگ ہونا یہ بہت رہی ہے اور دوسرا ہے کہ آپ کا بلیڈ پیشر کنٹول میں رہنا شروع ہو جاتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو ہارڈ ڈیزیز سے بچاؤں ملتا ہے اور چوتھی بات ہے کہ اگر آپ ڈیابیٹیز ہونے کا خطرہ ہے ہمیں ابو کو شگر ہے اچھا یہ فرمائیے گا کہ ورزش کی بھی کیا اقسام ہوتی ہے ورزش میں بھی کوئی تفریق کی جا سکتی ہے ورزش میں تفریق کی جا سکتی ہے ایک ہلکی ورزش ہے ایک درمینے درجی کی ورزش اور ایک ہیوی ورزش ہے جس کو ہم بہت لوگ کر سکتے ہیں دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ ورزش ایسی ہو جس کے اندر ایروبیک جس میں آپ اکسجن کو زیادہ کنزیوم کرتے ہیں ایک اکسجن کو زیادہ کنزیوم کرتے ہیں ایک ایک ایفرنٹ فانکشن ہے جو ہم ڈیابیٹک پیشن کیلئے کہتے ہیں اگر ہم کسی پیشن کو کہتے ہیں ایک ایکسرسائز شروع کی جائے وہ پہلے ایکسرسائز نہیں کرتا تو میں یہاں پہ ایک جملہ کوٹ کروں گا مجھے وہ خیال ہاتھ جگہ میں میٹنگ میں اس کا رہیت پیش بیتا ہے گاپٹی صداقت صاحب کا کہ آپ اگر پیشن کو ورزش نہیں کرتا تو آپ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ آپ نائنٹی سیکنڈ کیلئے باہم کیا کریں نائنٹی سیکنڈ نائنٹی سیکنڈ یہ ہے کہ میں پیشن کہتا ہے نائنٹی سیکنڈ اب سے بھی کیا ہو میں نے کہا ٹائم جنکلون نہیں ہے آپ نے پارک میں جانا اور نوی سیکنڈ کی وارک کرنی وہ کہتے ہیں اس لئے بات ہی کوئی نوی سیکنڈ تو میں کام کرنوں گا اسی لئے اس کے پیچھے جو فیلوسیٹی ہے یا تیوری ہے بیہیوئر چین یعنی آپ کو جانے کی عادت پڑے اور وہاں جائیں تو جب آپ ڈیڑھ منٹ کے لئے جائیں ظاہر آپ ڈیڑھ منٹ تو نہیں کریں گے آپ اپنا اس کا دورانیاں بڑھاتے چلیں گے تو جب بھی آپ شروع کریں تو وارک سے شروع کریں یا ہلکی ایکسرسائز سے کریں اور دوسری کہ آپ وہ ایکسرسائز کریں وہ ورزش کریں جو آپ کو پسندید ہے اگر بندے کو وارک پسند نہیں اس کو بورنگ کیلے اگر وہ بیڈمنٹن کے عرصے بیڈمنٹن کھیلے فٹبل کی عرصے فٹبل کھیلے جو بھی ورزش وہ کرنا ہے جو اس کو پسند ہے تو اس کو وہ ایڈاپٹ کر سکتا ہے یعنی وارک اس کی واقع ہوں کیونکہ مدربال سپورٹس کہتے ہیں تو اس سے ساری ٹاغوں پر استعمال ہوتا ہے اسے آپ ریلیکس بھی رہتے ہیں بیرین ٹیل جوائنٹس کی کم ہوتا ہے تو ہم اس کو شروع اسی طرح ہی کرتے ہیں تو میں ہر پر شروع کر آپ نوے سیکر کی واقع اتحایہ کر لیں اور آپ انشاءاللہ جنب دیر آپ اس میں چلے ہی آئیں جس میں ہپی بیرین Encounter آنے گا Prof صاحب یہ آپ میں جو بات کے لیے کہتے ہیں کہ عليه attempting ہمیں سیڈنٹری لاحف سٹائل نہیں اپنانا چاہیے ہمیں ایکٹیف رہنا چاہیے یہ کس طرح سے کوئی سیڈنٹری لاحف سٹائل کا شکال ہوتا ہے کس کو آپ کہتے ہیں کس کا سیڈنٹری لاحف سٹائل ہے اور ایکٹیو لاحف سٹائل آپ اس کو کہتے ہیں دیکھیں جو سیڈنٹری لاحف سٹائل ہے جو لوگ سارا دن بیٹھتے اگر جو بندہ ٹیبل پر ورک کرتا ہے اس کو نوے منٹ سے زیادہ ایک جگہ پر بیٹھنا نہیں چاہیے تقریباً ڈیابیٹی سے زیادہ جب ڈیر گھنٹا اس کو گزر جائے اس کا چاہیے کہ کچھ واپ کرے کچھ اپنا دوسرے کمرے میں چھلے جائے وہاں سے آپ پہ تھوڑا سے اس کو بریک کرے اس کو سیڈنٹری لائش ٹیل کو نوے منٹ کے بعد یہ بہت دوسرا کہ ہم بعض لوگات ہم سمجھتے ہیں کہ میں پتہ نہیں صبح پارک میں جائیں گے فلان کریں جن لوگوں کو وقت نہیں ملتا ہم لوگتے ہیں ہم ہمیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے ہم نہیں کر سکتے تو ابھی ریسنٹ جو کچھ تحقیق جدید تحقیق مطابق ا دیابیٹک پیشنٹ ہے اگر ہر کھانے کے بعد تیس بیس دس منٹ کے جو ہیں تین دفعہ ایکسرسائز کر لے یعنی صبح ناکتہ کیا دس منٹ کی گھر کے اندر کے بعد اس میں سو پچاس منٹ ورزش فید ہفتہ ضرور کرنی چاہیے تو اس کو آپ ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پر اس بلکل ٹائم جی لیکن ہم کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں پچاس منٹ کے تین سیشن کر لیں پچاس منٹ ایک دن کر لی پہ چھٹی آپ تین دن واقع کر لیں تین دن ایکسرسائز کر لیں اور باقی دن ہے وہ اپنا جو کام ہے جس میں مصروف ہیں وہ آپ کوئی کریں تو آپ کو دیڑھ سو منٹ کا جو دورانیاں ہے یہ سمیسٹر ہے یہ کمپلیٹ کرنا ہے اپنے ڈیابیٹک پیشنٹ کو جو ایک اور چیز جو ہے جو بھی ریسنٹی امریکن ڈیابیٹک اسوسیشن نے کہا کہ ہفتے میں دو یا تین نمکہ دو چار باتیں آپ نے یہ جو ابھی آپ نے گفتگو کی اس میں آپ نے بہت سارے پہلیوں کو تچ کی ہے ایک پہلیوں کو لے لیتے ہیں یہ جو آپ نے کہا کہ صبح دوپہ شام ناشتہ دوپہ کا کھانا رات کا کھانا اس کے بعد آپ دس دس منٹ کی ایکسرائز کر سکتے ہیں واک کر سکتے ہیں واک اس لئے کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی کم از کم کچھ نہ کچھ واک ضرور ہو جائے یہ فرمائیے گا کہ کھانا جب ہیوی میل دیا ہو اور اس میں کوئی ایسا موقع ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی زرہ سی ہیوی ایکسرائز کر رہے ہیں صبح کا ٹائم دوپہ کا ٹائم کھانے سے کتنا پہلے کھانے کے کتنے بعد دیر بعد یا خالی پیٹ یہ ذرا احاطہ کی اس میں جو بہت سارے جو کارڈنگ پیشن ہیں دل کے امراض کے پیشنٹ ہوتے ہیں بعض لوگوں کیسے ہوتا ہے کہ کھانا کھا کے وہ چل نہیں سکتا ہے وہ کسی نوی درد ہوتی بوجھ ہوتا ہے تو یاد گل کی پروبلم انجانہ کی شکلات ہے اس کو پوسپرینڈیل انجانہ بھی کہتے ہیں یعنی ایسا انجانہ جو کھانا کھانے کے بعد ہوتا ہے کیونکہ جو خون کا بہاؤ وہ میدے کے درد تو کھانا کھا ہوگے کم از کم دو تین گھنٹے اگر ہو جائیں ایسے لوگوں آپ کیسے سکتے ہیں وہ آخر ہیں لیکن اثر وائز جو نومل پرسن ہیں وہ آپ آدھا گھنٹے کے بعد کر سکتے ہیں جو دوسرا آپ کا جو پرسن تھا کہ ہمیں جو ہے کہ کون سے اوقات بیرتے ہیں جس میں ورزش کی جائے دیکھیں اس میں ہم اس کو موسم کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ ایکسٹریم آف ویدر کو ہمیں ایوائیڈ کرنا ہے ایکسٹریم آف ویدر کی موسم کی شدت دیکھیں جو سردی کی سردیوں میں صبح کے وقت شدت موسم کی شدت کافی ہوتی ہے جو آپ صبح کے وقت آپ بجر کے بعد جب آپ جائیں باہت کے اندر جائیں جب دھوک کی شدت کام ہوتی ہے گرمی کی شدت کام ہوتی ہے تو یہ ایک بہتری وقت ہے یعنی اپنے آپ کو تھکا کے اپنا پسینہ یا اپنا اتنا تھکا کے اس مقام پر انہیں جس میں ایگزاست ہو جائیں اور آپ دو دن جائیں اس کے بعد آپ اتنے تھت جائیں اور آپ اس کے بعد بزش کو مکمل طور پر چھوڑ دیں جو سب سے بیس ٹائم اگر آپ کے پاس وقت کسی کے پاس ہے وہ کھانے کے دو گھنٹے بعد کیونکہ کھانے کے دو گھنٹے بعد جو شگر کے لیول ہے وہ ہائی ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ فلیکسبلیٹی کے لیے بھی ایکسائز کرنی چاہیے اور آپ نے بتایا کہ پتھوں کے لیے بھی ایکسائز کرنی چاہیے کیا ریکمنٹ کریں گے یوگا ٹائپ ایکسائزز یا جو آپ نے ویڈ ٹریننگ کی ایکسائزز کا ہے اس کو کس فریکوینسی سے کرنا چاہیے اور خاص طور پر اگر ہم اروبکس کو بھی مکس کر رہے ہیں یعنی اگر ہم جو ہے واک کر رہے ہیں یا رننگ کر رہے ہیں یا سائیکلنگ کر رہے ہیں یا ہم سومنگ کر رہے ہیں تو کتنے دن سومنگ کر لیں سائیکلنگ کر لیں ووک کر لیں کچھ لوگ واقعا پسند کرتے ہیں کچھ رننگ کو کچھ شرمیں کو کچھ دوسری جو بھی برزش آویلیبل ہے تو اس میں ہم جو اگر ہم ویڈ بیرنگ ایکسائز کے ساتھ جاتے ہیں کچھ لوگ جم کو پسند کرتے ہیں اور ویڈ ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈ ٹریننگ کے لئے کچھ ایک تو چیزیں احتیارتیں جو ہیں وہ آپ دے نظر رکھیں ایسے لوگ جن کا ریٹنو کہتے ہیں یعنی آنک کے اندر کچھ ایسی بیماری جو پردے ہوتی ہیں جس میں بلیڈنگ آنک کے ہوئی ہو یا ایسے لوگ جن کو بلیڈ پیشر جن کا سٹاک کرتے ہیں کسی بزن اٹھاتے ہیں تو آپ کو جو بلیڈ پیشر ہے وہ اوپر کی طرح جاتے ہیں تو جو باریک باریک ویسل وہ بعض وقت جو آلیڈ ہی کمزور ہیں جن کا بلیڈ پرابلم ہو جاتے ہیں وہ ربچر کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو ہوایٹ کرنا چاہیے تو ویڈ پیرنگ آپ ایکسرسائز کریں اگر آپ کو باریک راکٹر آپ کو اجازت دیتا ہے تو ہفتے میں دو دفعہ تو کم از کم آپ سٹیچنگ یا ویڈ پیرنگ ایکسرسائز کریں مائل سٹاک جس میں آپ اور گریجلی آپ اس کو اڑھا سکتے ہیں اس کو ٹین اپ کر سکتے ہیں اپنے مسلز کو اور اگر آپ سویمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں سویمنگ وہ لوگ جو سویمنگ کی جن کو گرد ہے اجیب ائی Seite 2 بیعت پر کہ سکتے ہیں کیا آپ گرد ہے کہ آپ اس وجہ گرد ہے ماہ پر شکم ماز achuard ب کرتے ہیں الجلس اومنت لاسلہ بتشوٹیل سے لوگ کیشم ٹین لا نہیں کر سکتے ہیں ایسے کرنا چرا یل آف سکتے ہیں انسلین 2019 ویرہن ڈیبایٹک نیسان انسلیل رسم ویرمی مل regime مگر انسونی لگاتے ہیں وہ ایک سائز کا ایک سمال امانٹ آف کارگو ہائیڈرز نشاستے سے بری کوئی چیز دے لیں اس پر بروٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کا کوئی سینویچ ہو سکتا ہے کوئی اس سے شوٹا سابی جو بھی آپ نشاستے سے بری کوئی بھی چیز آپ استعمال کر کے آپ اپنے خیر سے نکلیں برزش کے لئے اور ساتھ جب آپ برزش پہ ہو جو باق پہ ہو یا جو بھی ایک سائز کے لئے آپ کو سٹینڈ بائی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے جائے جے میں دو خجوریں ہوں دو کینڈیز ہوں یا آپ کے بیٹ کے اندر جوز کا چھوٹا ڈبا اور خون میں جو چربی ہوتی ہے کچھ لوگوں کا کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے ٹرائیگلیسٹرائٹس ہائی ہو جاتے ہیں ان پر بھی کوئی بہتر فوائد مرتب ہوتا ہے جو لوگ ریگولر برزش کرتے ہیں جسے ہم نے بات کی ان کے انڈاورٹس لیول زیادہ ہو جاتے ہیں وہ اپنے کو زیادہ ریلیکس فیل کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بلڈ پیشر بھی کام ہونا شروع ہے ٹری ٹو فور ملیمیٹر آف مرگری بلڈ پیشر بھی کام ہونا شروع ہے دوسرا ہے جو لوگ ریگولر برزش کرتے ہیں ان کے اندر جو اچھا کولیسٹرول ہے جو دل کی بیماری سے پروٹیکشن دیتا ہے وہ بڑھتا ہے مکسچر ہے جو آپ کو فوائد کا جو آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ برزش کے ساتھ تو اس کو جو ہے کہ اس کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتے انفورشنیٹلی جو میں نے اپنی پریکٹس کے اندر دیکھا جو ہماری خواتین ہیں یہ کافی لا پرواہ ہیں اپنی برزش کے لیے کیونکہ بسکلی ان کے گھروں کے تو جو دینے کا وقت آتا ہے ان کو ڈائیوڈیز ہو چکی ہوتی ہے اور ان کا وزن اتنا بڑ چکا ہوتا ہے کیونکہ جوائنٹس پرابرگ ہونے کیونکہ کہ اپنے خیال شروع سے اپنی سہتے ہیں اپنے بزن کا خیال لکھیں تاکہ خدا نہ خواستہ اگر ایک پرابرم ہو تو چلے اور خواتین ہی اس کا سب سے زیادہ شکار ہیں جو آفرائٹس کا یا موٹاپے کا شکار خواتین ہوتی ہیں ڈائیوڈیز بھی ان کے لیے بہت زیادہ کامن ہیں مجھے یہ کمپین نیشنل کمپین چلانے کی ضرورت ہے یہ جس میں خواتین آپ نے سہتا فیال لکھیں بہت نگلیکٹ کرتی ہیں خواتین کی بھی بات کریں گے آپ نے کیلکہ یہ پہلو سے ذکر کر دیا ہے مگر پیچ میں آپ نے آرثرائٹس کا ذکر بھی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کوئی یوریک ایسٹ بھی بڑھ جانے کے مسائل ہوتے ہیں تو جن لوگوں کو آرثرائٹس ہے جن لوگوں کے جوائنٹس میں پرابلمز ہیں یا یوریک ایسٹ پڑھا ہوا ہے ان لوگوں کو آپ ایکسرسائز کی بات کیسے کہیں گے کیسے لے کے چلیں گے یہ ایک بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے جب آپ کے خاتون ہیں جس سے چلنا اس کے لئے محال ہے مشکل ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ واک کیا کریں تو ہمیں صرف وہی فارمولا نائنٹی سیکنڈ واک والا فارمولا ہم اس پر اپلائی کرنے کوشش کرنا چاہیے اور اس کے جوائنٹس ہیں اس کے باڈی سسٹم ہیں سیونٹی کیجی کے لئے اگر وہ بڑھ کے نوے کلو یا سو کلو ہو جاتا تو یہ اندازہ لگائیں کہ اس کا تیس کلو یا بیس کلو اوورویس ہو گیا تو اس کی مثال بالکل اسی طرح کہ آپ نے اس آدمی کو بیس کلو کا تھیلہ اس کے کمر پر باندھیا تو جو تھیلہ باندھنے کے ساتھ جو تھکاوٹ جو ایفیکٹ آپ کے جوڑوں پر چلنے میں سانس چڑھنے میں جو پرابلم آئیں گے ایکزیکٹری وہی پرابلم میں اس کو آئیں گے تو ہمیں سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں تو ویٹ وزن کم کیا جائے ڈائیٹ کو کنٹرول کیا جائے کچھ نوے والے میں رکھیں اور آئیے تو صبر کریں کہ یہ بڑا ہوگا چلنے لگ جائے مشکل ہوگا چلے گا وہی بچہ جس کو آپ بچپن سے چلانا شروع کریں گے اگر اس کو چلانے کی تھوڑی پریکٹس کریں گرے گا تھوڑا سا پرابلم ہوگا لیکن چلے گا وہی بچہ جو اس کو اب جلدی چلانا شروع کریں گے تو یہ اللہ نے جو ہمیں مسلز دیں ہیں ٹانگوں کے باقی جسم کے مسل ہیں اس کو جتنا آپ اچھا استعمال کرتے جائیں گے اتنے یہ مضبوط ہوتے جائیں گے یعنی یہ دنیا کی واحد مشین ہے جو استعمال سے بہتر ہوتی ہے بلکل سید ڈاکٹر امتیاز حسن میڈیکل ڈائریکٹر پاکستان ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک سے پرٹ کے آتے ہیں پلیز ہمارے ساتھ رہیے کراچی اسلام آباد مری اکرس دنیشن دیسز ویلنگ ویز پاکستان شرارتیں ہیں تو اس قرآہتیں ہیں اس قرآہتوں میں مزا ہے مزا تو سوپر ہے اور سوپر ہے زندگی زندگی ہے تو رشتے ہیں رشتے ہیں تو محفلے ہیں محفلوں میں مٹھاس ہے مٹھاس میں کھل مل جانا ہے اور کھل مل جانا ہی سوپر ہے سوپر ہے زندگی دنیا بھر کی کرکٹ نیوز سے اپڈیٹ ہو جا اور دنیا کو بطا دو تم کتنے بڑے کرکٹ کے دیوانے ہو جیز دنیا کو بطا دو موسیقی اب 3G EVO اور 4G LTE اور بھی بہتر سپیڈ کے ساتھ یہی نہیں بلکہ مارچ کے مہینے میں کریں ریچارج اور جون تک ہر ریچارج پہ حاصل کریں دبل وولیوم تو دیر کس بات کی آج ہی 3G EVO اور 4G LTE ریچارج کریں اور اٹھائیں PTCL دبل وولیوم کے مزے تو آپ کو 0800 80800 PTCL آفرین 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 تو چاہے گلا دو بس ایسے رینجمنٹ اچھا تھا نا بیوٹیفل سرمی ہاں تو بھی تیک شہزاد میں اچھا لگ رہا تھا شرٹ کا کرے گیا تھا بلو تائب چائے مچینی تھوڑ تائے سردی میں پسینہ تو ایسے بھی آ سکتا ہے ورنہ آسان طریقہ تو یہ ہے کہ کینبوٹ کا نیا ڈی سی انبرٹر یہ سی لگائیں جو اپنے ہیٹ این کون فانکشن اور 4D ایئر فلو کے ساتھ دھنڈ میں بھی لکھے کمرے کے کونے کونے کو گرما کرو کراچی اسلام آباد مری اکروس تا نیشن مرد پر سے آپ خوش آمدید کہتے ہیں مرد پر سے آپ اپنی زیابیتس کے لیول کو اور اپنی ایکٹیویٹی کے لیول کو ہارمنائز کر سکتے ہیں جب کوئی ایکسسائز کے لیے جاتا ہے تو آپ یہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بلڈ شوکر لیول ٹیسٹ کر لے کہ کتنا لیول ہے تو پھر ایکسسائز کرے کتنی ایماؤنٹ اپ ایکسسائز کرے اس کا کوئی تعلویل ہوتا ہے بلڈ شوکر لیول سے یہ بڑا اچھا سوال ہے بہت سارے کشنی کہ جب ہی آپ ایکسسائز کے لیول نکلیں تو آپ کو دو چیزوں ہوتا ہوتا ہے کہ آپ شوکر لیول دور چک کریں جب آپ ایکسسائز کریں گے تو اس سے آپ کے کی ٹونز فارمیشن زیادہ ہو سکتے ہیں جس سے کچھ اور تو آپ بند آسکتے ہیں تو دونوں ایکسٹریمز کو ہمیں ذہن پر رکھنا پڑے گا تو ان ایکسٹریمز کا پتہ تب چلے جب ہم شوکر کو ٹیسٹ کریں گے تو شوکر ٹیسٹ نہیں کریں گے ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو سکے گا تو ہر ڈیابیٹک پیشنٹ جب ایکسسائز کے لیے نکلے اپنا بلڈ شوکر لیول ضرور چیک کر کے نکلے اور جو ہم نے پی کوشن بتائی کہ کچھ کھائے پر ایکسٹریمز نہ نکلے اور کچھ نہ کچھ اس کے پاس سٹینڈ کچھ کام کرتی ہیں کوئی جو درمیانی قسم کی ہوتی ہیں کس قسم کی انسلین کو استعمال کر رہا ہے اور کس قسم کی ایکسسائز وہ کر رہا ہے ان دونوں کا بھی آپ اس کو کچھ کر رہا ہے بلکل ربط ہے اگر آپ انسلین جو اگر ایک بیزل انسلین یوز کر رہے ہیں تو اس کا ریسپانس اور طرح سے اگر آپ نے کھانے پرینڈیر انسلین یو میل ٹائم انسلین بھی ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کو شوگر لو ہونے کے چانسز زیادہ ہوتا ہے جو بیزل انسلین کے ساتھ جو بلڈ شوگر لیول لو ہونے کے چانسز کم ہے برسمت جب میل ٹائم انسلین جوز کرتے ہیں تو آپ شوگر ٹیسٹ نہ کریں اور ووک کے لیے نکل جائیں ایکسسائز کے لیے نکل جائیں تو یہ لوگ صرف بیزل انسلین کے ساتھ نصفتہ انسلین کے ساتھ جو بلڈ شوگر لو ہونے کا چانسز زیادہ کام ہوتا ہے بلڈاک صاحب یہ فرمایے گا کہ خواتین کا آپ نے ذکر کیا اگر کوئی حاملہ خاند ہے ان کو کس قسم کی ایکسائز کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے وہ اپنے گائر ایکالوجز سے پروچھیں ان کی پرگننسی کس قسم کی ہے دوسری بات آ جاتی ہے ان خواتین کی جو کہ نینو پاوس پہ آ چکے ہیں یا آپ نینو پاوس کے اور ان دو گروپز میں بھی ایک جیسے بھی میت ہے جیسے ہم نے بہت میت کی بات کی ساتھ ساتھ کو کے پروگرام آگے بڑھ رہا ہے تو ایک میت ہے کہ پرگننسی کے اندر کوئی بردشنی کرنے چاہیے خاتون کو مکمل طور پرسٹ کرنے چاہیے اور صبح پہر شام کو جتنا دل چاہے وہ کھائے گئے اور اپنا جو ہے اس کا وزن بڑھ جائے پیٹی چیزیں استعمال کرے طاقت والی چیزیں استعمال کرے تو وہ ایک میت ہے کہ ان کو مکمل ریسٹ کرنی چاہیے ریسٹ بہت کچھ کنڈیشن ہیں جب کائناکالجسٹ منہ کر دے کہ آپ نے جو ہے کہ اس کو ریسٹ کی جائے گا تو وہ اس میں ریسٹ پیریڈ میں جائے گا تو فرس ٹائمیسٹر پہلے تین مہینوں میں دوسرے تین مہینوں میں آپ کو ریگولر روٹین کے ساتھ ایکسٹرنس ایکسرسائز نہ کریں ویٹ بیرنگ ایکسرسائز نہ کریں لیکن واک ہلکی واک اپنا لازمی طور پہ کریں تاکہ یہی وہ پیریڈ ہوتا ہے جب خواتین کا وزن بڑھنا چیز ہوتا ہے اور جو سب سے جو وزن بڑھنا ہے جو سب سے پیریڈ ہوتا ہے پھر پیریم کے بعد جب وہ پوسٹ پارٹن پیریڈ میں جب بچہ یا بچے کی پیدائش کے اور اپنا وزن منٹین رکھنے کے لیے شگر کو منٹین اکلے ریگولر ایکسرسائز کریں جو شدت والی ایکسرسائز ہیں وزن والی وہ نہ کریں لیکن ایکسرسائز کو لازمی طور پہ کیا جائے جہاں تک تعلق دوسرا جو آپ نے کہا وہ بڑا ایک امپورٹنٹ اشیو ہے کہ پوسٹ مینو پاوز کے بعد یعنی جب آپ کا جو مہانہ نسوانی نظام ختم ہو جائے اس کو مینو پاوز کہتے ہیں یہ خواتین کی زندگی میں ایک بڑا سنگے میل ہوتا ہے کیونکہ ایک دم جو چیز ایک ریگولرٹی ہوتی ہے لائٹ کے اندر اس کے اندر بریک آ جاتا ہے لیکن آگے ان کو رسپانس نہیں ملتا کیونکہ وہ نون رسپانسیب ہو جاتے ہیں تو ان ہارمون کی وجہ سے پرابلم آتی ہیں اس میں ایک بڑا بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ جو خواتین کی جو ہٹیاں ہیں وہ بھرگری ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کو موسٹیو پروسس کہتے ہیں تو موسٹیو پروسس ہے جس میں ہم بہت جلدی خواتین کو فریکچر ہو سکتا ہے چھوٹا سا بھی تھوڑا سا بھی گریں فریکچر ہو گیا پتانہ خاصتہ ہپ کا فریکچر ہو گیا یا کسی بھی ہٹی کا فریکچر ہو گیا تو جو فریکچر کے بعد جو علاج ہے وہ اور طرح سے ہے اور ان میں ہٹی کیسے ہے جب میں نے اب اپنے کلینک میں انٹریو کرتے ہیں خواتین سے تو میں نے دیکھا کوئی اسی سے نوے فیصد عورت دودھ کا استعمال میں کرتے ہیں یہ مجھے اس کا بات سمجھ گیا کہ دودھ کا استعمال کیوں نہیں کیا جاتا اور شاید اس کے اکثر خیال ہوتا ہے کچھ کو تو انٹالنس ہوتی ہے لیکٹوز انٹالنس ہوتی ہے کچھ لوگوں خواتین کو ہوتا ہے کہ ہمیں چائے جتنی مزید چاہاں پانچے کپی ہیں دودھ ہم نیتی ہیں تو میں پی لیتے ہیں لیکن کبھی کبھا ہے ہیلپ کر سکتا ہے اور کہ آپ کا جو ہے آسٹیو پروسس ہے وہ اس شدت کا نہ ہو چیزیں ہیں کہ ہڈیوں کو دوائیاں ایسی ہیں جو ہڈیوں کو برگرا پانونے سے روکتی ہیں کچھ کنیشن میں ہمیں وہ بھی استعمال کریں تو ہلکی پھول کی ایکسسائز جو ہے جیسے بات ہم نے کی کہ جب آپ ایکسسائز کرتے ہیں آپ کی مسلس ٹھیک ہوتی ہیں آپ کی بونز ری موڈل ہوتی ہیں آپ کی بونز اچھی مضبوط مضبوطی کا ہوتی ہیں اگر آئی ایک انسان دونوں میں کمپیر کیا جائے ایک خاتون بلکل چلتی کرتی ہے ایکسسائز کرتی ہے تو ان میں آسٹیو پروسس ان کی ہڈیاں زیادہ مضبوط ہوں گی اور وہ آسٹیو پروسس کا جو ہے اس کے وہ انسیڈنس کے اندر کم ہو خواتین میں یہاں سے کھولے سے درد پیچھے ایسے ٹانگوں میں جاتی ہے یا جو پرامس ہوتے ہیں یہ جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں فلیکسیبیلیٹی کی ایکسسائز کرنی چاہیے اور کی جو ساخت ہے اس کی بھی پروبلمز آتی ہے کچھ ہیں ہیلز پہنتی ہیں اس کی بھی پروبلمز آتی ہیں ان کے لیے کسی بھی کیونکہ یوگا کے اندر آپ کو یعنی جیسے آپ کوئر دور لگا رہے ہیں جوئر دور پڑتا ہے اس میں یوگا خواست خاص بڑی ہلپفل ہو سکتی ہے مسل کی فلیکسیبیلیٹی خواتین کو اور بڑائی پر شو ہوتا ہے کہ ملٹن پلپ پریکننسز کے وجہ سے ان کے جو پیلوک فلور کے مسلز ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں اس طرح ان کے یورنیم کانٹیننس کے مسائل کافی زیادہ فیس کرنے پڑتی ہیں کہ پیلوک فلور ایکسسائزز ہیں جو پیلوک فلور ایکسسائزز ہیں جو کی جا سکتا ہے جو ہے وہ درد ارتی ہے اور ٹانگ کی طرف جاتی ہے بیسکلی جو نروز ہیں وہ کمپریس ہو جاتی ہیں موروں کے ویک ہونے کے اگر مورا ایک ہے اس کے دن یہاں سے نروز گزر رہی ہے تو اگر وہ ویک ہیں تو اس کو نروز کو کمپریس کر لیں گے تو ہمیں موروں کی بھید مورے کو ہڈی اگر ہم ایکٹیو نہیں ہیں تو کچھ نہ کچھ کرنا شروع کریں کیونکہ کچھ کرنا کچھ نہ کرنے سے بہت بہتر سری راک صرف آج کلی موبائل کا دور موبائل فون ہر کسی نے ہاتھ پر سوٹتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں ہم ڈیسک ٹاپس ہیں یا لیپ ٹاپس ہیں تو اس سے بھی کوئی یہاں کے درد غیرہ کا پرابلم ہوتا ہے پتھوں کا یا کندھوں میں درد یا یہ جو پوسچر ہے ہمارا سروائیتل سپائن کا اس پر اثرات پڑتے ہیں یا بیٹھ اس پر استعمال کرتے ہیں بکوئن کا فون کا اور ایسے کر کے جو سپائن ہے وہ خاص پوزیشن کے اندر رہت اس کے بعد مورو کے اندر ایسی تبدیلی آتی جو آپ کو پین کر سکتی ہیں پھر اگر جو کمپیوٹر کا کام کرتے جن کو جیسے میں نے بات کی جن کو گھنٹوں سکرین کے سامنے بیٹھنا پڑتے اور وہ نائنٹی منٹ کے بعد اس کو بریک نہیں دیتے بار بار جس کو میرے ذہن میں سٹائک کرتی ہے کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں پارک میں جو اکثر خواتین جو جا جب شام گھر آتی ان کی ٹانگوں میں شدید درد ہو رہی تی پاؤں کے اندر شدید درد ہو رہی ہوتی اور جب ہم ایکسرسائز کریں تو کوشش کریں پروپر شوز کا انتخاب کریں دوسرا ہے کہ ایسا ٹریک جو کچھا کچھا زیادہ آجاتی ہے بارہ یہ پوسچر ہے آپ سٹائل ہے آپ بیٹھنے کا کام کرنے کا سٹائل ہے ایک اور بات ہے جو لوگ چھپٹل پہنکے جن کا کھڑے ہونے کا کام زیادہ ہے ان کے اندر پاؤں میں زیادہ شدید زیادی کیونکہ پاؤں شوز نہیں پہنے جو پاؤں کے آرچ جو کرد کو سپورٹ دیں جو 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 پاؤں کی آرچ کی چار کو جو اس طرح کی یہ بھی ڈیابیٹک میں زیادہ جائے بہت نرس ڈیامیج ہو جائے 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 پہر پھیل جاتا ہے پہر انسی زخم بننے کے چانسز زیادہ ہوتے جائے 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 پہر 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 زخم بننے چندی بننے ننگے پہر سیار کرنا مناسب ہے؟ بہت سارے لوگ جب میں دیکھتا ہوں کو ننگے پہر آس پر چال رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں اسے کافی تراؤٹ ملتی ہیں آنکھوں کو اور تمام کو تراؤت ملتی ہے آنکھوں کے لیے اور دماغ کے لیے بڑا اچھا ہے گھاس پہ چلنا شاید وہ سپڑی ہوتی اسے کچھ ٹھنڈکوں کے پہنگ ملتی ہے لیکن یہ خطرناک سیٹوشن جب ننگے پہنگ گھر کے اندر بھی چلیں گھاس پہ بھی چلیں کوئی کنکر کوئی پتھر کوئی کیل کوئی ایسی چیز پہنگ کے اندر لگے وہ اگر زخم کا باعث بن گیا تو وہ پاؤنگ وہ زخم بزادت پہنگ کنکر کے اندر پھریں نہ آپ پاہے پھریں ڈاک سیب یہ فائنلی بتائیے گا کہ جب ہم باگ کرتے ہیں تو یہ ہماری جو کعبز ہیں وہ کوئی ایسا رول پلے کرتی ہیں کہ ہمارے دل جسا دل پمپ کرتا ہے تو اس طرح سے کعبز کی موومنٹ میں ہم جب باگ کرتے ہیں اسے بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے کوئی وینز میں جو خون کا دورانیا رکھتا ہے اس کو موامنٹ کرتی ہے یہ جو پاؤں کی چھوٹی نسے ہوتی ہیں چھوٹی شریانے ہوتی ہیں وہاں پہ جو کچھ بلڈ پول کرتا ہے رکھتا ہے تو واپ کرنے سے کوئی فائدہ آپ دیکھیں ہم جب اپرائٹ پوزیشن میں کھڑے ہیں ہمارا جو بلڈ ہے وہ نیچے کی طرف گریویٹی کی وجہ جانے کچھ کرتا ہے لیکن اس کے طرف جو بہا منڈین کرتا ہے یہ کاف مسلز کرتے ہیں جب آپ جتنا استعمال کرتے ہیں جاتے ہیں یہ پمپ کرتا ہے آپ کے بلڈ کو دل کی طرف پمپ کرتا ہے اور دل اس بلڈ کو پورے جسم میں پمپ کرتا ہے اگر آپ اس کے استعمال کم کرتے ہیں تو پیر جو آپ کی پیرفر ہارٹ کی پرفیکیسی وہ نیچے چلی جاتی ہے تو آپ کے پورے دل کی سرکولیشن وہ بھی خراب کی طرف جا سکتی ہے اسے جو ہمیں جو ایکسرسائز ہے ایکسرسائز کرنے سے ہمیں دیکھتی ہے آپ نے دیکھا وہ ٹیولنگ کے لانگ ٹیول کے اندر آجاتی ہے یا لانگ سٹنگ آرز کے اندر بھی آجاتی ہے ایسی چیزوں سے پچنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ جو کرنا ایکسرسائز کرنا ضروریہ اور تاکہ پیٹر ہارٹ زیادہ بہتر طریقے سے ڈاکٹر امتیاز حسن آپ کا بہت بہت شکریہ سبالہ طور بھی ہوتے ہیں مگر پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا آج آپ نے سیر کے مطالق اور ایکٹیویٹی کے مطالق اور جن لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہے اس پر ایک بہت ہی مکمل مفصل سیر حاصل گفتگو کی ہے ہم آپ کو بہت شکر گزارے ہیں ڈائیبیٹس کے ساتھ کیسے جیئے ڈاکٹر امتیاز حسن سے پوچھئے میڈیکل ڈائیریکٹر ہے ڈائیبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے ڈاکٹر اجاز قریشی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکسٹ سیزٹے آپ سے پانچ بجے دوبارہ ملاقات ہو گیا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ